موسیقی اسلام علیکم کچن ویڈ نادیا میں خوش آمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیرہ آفیس ہوگی آج کی میری ریسپی ہے چکن رول اور سوجی کا حلوہ جو کہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے چلے ریسپی کی طرف چلتے ہیں یہ میں نے ایک پا بولنیس چکن لیے دو سو پچاس گنا اس میں میں آدھا چمچہ زیرہ پاورڈر ڈال گی آدھا چمچہ گرم مسالہ پاورڈر آدھا چمچہ دھنیا پاورڈر لال میرچ آدھا چمچ ہردلی کو آٹر چمچ نمبہ کا آدھا چمچ لیمو کا آدھا چمچہ اٹھ کریں گے یا پورا ایک لیمو سنوال کر لیا یہ سب چیزیں ڈال کے سکوچھے دھا مکس کر کے آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹے کے لیے میرنیشن کر کے رکھ دیں گے یہ جکن کو میں نے مسالہ لگا دیا ہے اب اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے یا ایک گھنٹے کے لیے رکھ لیں گے میں آدھا کلو میدھا لیا ہے اس کے اندر میں ایک چمچہ نمک شامل کروں گے دو چمچہ اویل میں اس کو گھنٹوں گے میں اس کو ہاں سے چیزیں گھنٹے کے لیے میں آپ کو پیدھونکے دکھا رہا ہوں میں آپ کو پیدھونکے دکھا رہا ہوں میں دا میرا گھنگیا ہے میں پہلکہ سو آئل لگا رہی ہوں اور اس کو بیس منٹ کے لیے سیٹ ہو رہے کے لیے رگ لیں گے چکن کو رکھے میں میرے ایک گھنٹہ ہو گیا میں نے دو چمچہ آئل گرم کریں اور یہ مسالہ لگی چکن میں شامل کریں گے اور اس پر اچھی طرح پر کھٹ کریں گے یہ تھوڑا سا مسالہ رہ گیا میں نے پانی کھٹ کریں گے میں نے اس میں شامل کریں گے اچھی طرح سکھنڈا کھٹ کریں گے تاکہ چکن اچھی طرح میری اچھی طرح کوک ہو گئی ہے گل بھی گئی ہے پانی بھی خوشک ہو گیا اب میں نے اس کے اندر ایک کوئلہ رکھا جلا کے اس کے اپر میں دو کترے آئل ڈال کے اس کو کوئلے کا سموک دے رہے چکن میری تیار ہو گئی ہے میدہ میں نے گون کے رکھ دیا ساتھ ہم اس کے بنا رہے ہیں سوجی کا حلوہ اس کے لیے میں نے ایک پتیلی میں گھی گرم کرنے رکھا اس میں لائچی پورڈر شامل کریں گے یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس کے اندر امپی ایک پیالی میں پاس یہ سوجی ہے یہ ایٹ کر دیں گے اس میں سوجی ایٹ کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے سوجی کو میں دس منٹ تک بھون لوں گی دس منٹ بھون کے پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں بلکل ہلکی آج پہ اس کو بھونیے گا تاکہ اس کا کچھاپن نکل جائے میں بھون کے دکھاتے ہوں آپ کو دس منٹ ہوگا اس کو بھونتے ہوئے دیکھیں سوجی کا کلر بھی چینج ہو گیا بلکل ہلکی آج پہ میں نے اس کو بھوننا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے آدھی کٹوری چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں ایک کٹوری پانی شامل کریں گے اور یہ تھوڑا زردی کا کلر اس میں اٹ کریں گے اس کو مکس کریں گے پانی تھوڑا سوڑا اور شامل کریں تھاکہ سوجی میری اچھی طرح گل جائے اور اس کو بلکل ہلکی آج پہ ہی پکانا ہے تیز آنچ نہیں کرنی ہلکی آنچ ہی رکھنی ہے چند کترے روز وارٹر کے ایٹ کریں اس کو ہلکی آنچ پہ ڈھپ کے پکا لیں گے یہ دیکھیں ہلوہ میرا بلکل سلو آنچ پہ پکڑ رہا ہے اس سٹیج پہ میں پڑی چار مغزیں یہ شامل کر دوں گے تھوڑا سے بادام تھوڑا سے پستے اور واپس اس کو ہلکی آنچ پہ ڈھپ دوں گے یہ ہلکی آنچ پہ ڈھپ دوں گے تھوڑا سو اور پک جائے پھر میں اس کو تار لوں یہ میں نے پین میں سے چکن نکال لی تھی پھر میں نے دو عدد پیاز رنگ کی صورت میں کٹ کے اسی مسالے کے اندر میں اس کو ہلکے سے سوٹے کر لوں گے جب یہ ہلکے سے سوٹے ہو جگہ تو اس کے بعد میں اس کے اوپر کوئلے کا سموک دے دوں گے یہ میری پیاز سوٹے ہو گئی اس کو میں نے کوئلے کا سموک دے دیا یہ میں نے میاں دے کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا رہی ہیں اب میں اس کو بیل کے پوریاں تیار کر لیتا ہوں یہ میں نے اس کے پوری بیل کے ڈال دی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی پھول گئی ہے میری پھولی اب میں اس کو پلٹ کے تو نکال دوں گے دونوں طرف سے ہلکی ہلکی میں نے اس کو سیکھ لیے میں دیکھیں کتنی اچھی پھول رہی ہے اب میں اس کو نکال دوں گے زیادہ سیکھیں گے تو کڑک ہو جائے گی زیادہ نہیں سیکھیں گے دوسری بھی میں اسے ڈال دوں اس کے اندر چولہ تیز رکھیں گے زیادہ ہوں شکریہ شاہ یہ بھی بہتری تیار ہوگئے چلے میں اچھی سارے بنا کے آپ کو بھٹیں میں نے پوری کے اوپر چکن رکھی ہے میں نے گرین رائتہ لیا ہے یہ اس کے اوپر شامل کروں گی یہ سموک والے پیاز ہیں یہ مائنیز ہے تھوڑا تھوڑا سا چلی سو سیٹ کروں گی اور یہ میرا مزدار سا رول بن کر تیار ہے یہ دوسرا بھی میں سی تیار کروں گی مائنیز ہے تھوڑا مائنیز ہے تھوڑا اس کے لئے ملے کے لئے ملے کے لئے میں نے ہی چکن رول بن کر تیار ہے ہلوہ بھی اس کے ساتھ تیار ہے ہمید کروں گی کہ آپ کو میری ریسپی پسل آئے گی پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیک آن کر بٹن نبانو نہ بھولیں اللہ حافظ